بھوک آڈیو میں سواغت کرتا ہوں میں آپ کا دوست بریجش عجیش نائر کا اپنیاز بھکیرہ آپ کے لئے لے کر آیا ہوں پچھلے انگ میں ہم نے جانا کہ آخر کار اس راز سے پردہ اٹھی گیا تھا کہ کسوم اب اس دنیا میں نہیں ہے یہ سادما شیون برداشت نہیں کر چکا اور اس نے اپنا ہوش کو دیا ہوش میں آتے ہی پھر سے وہ کسوم کی رٹ لگانے لگا تھا چلیے بڑھتے ہیں کہانی میں آگے کیوں میری آواز سنکا نرس آگئی نرس مجھے گھر جانا ہے میں نے نرس سے کہا کیوں جلدی میں ایک دو دن یہیں آرام کر لیں آدرش نے کہا نہیں کرنا آرام مجھے جانا ہے تو بس جانا ہے ابھی کیا بھی میں نے غصے میں کہا پتہ نہیں مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا لیکن شاید پہلی بار تھا جب میں اپنے اوپر اس طرف بھڑک رہا تھا تب ہی وہاں ڈاکٹر صاحب آ گیا کیا ہوا کیا شور ہے ڈاکٹر نے کہا سر پیشنٹ گھر جانا چاہتا ہے نرس نے کہا گھر جانا چاہتا ہے دو دن بعد تو ہوش آیا ہے آپ کو ابھی گھر جانا صحیح نہیں رہے گا you are mentally disturbed ڈاکٹر نے بڑی آسانی سے کہا ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیجئے گھر میں رہے گا تو ٹھیک رہے گا آپ دوائیاں لکھ کر دے دیجئے ہم دوائیاں دیتے رہیں گے ہم مانے ڈاکٹر سے کہا دیکھیں اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو بے شک لے جائیے پر اس وقت لے جانا صحیح نہیں ہوگا آگے آپ کی مرضی کچھ فارمالٹیز پوری کرنے کے بعد مجھے گھر لائے گیا میں ٹھیک تو تھا پر مجھ بار بار یہی خیال پریشان کر رہا تھا کہ آخر کار کسوم نے یہ قدم اٹھایا تو کیوں اٹھایا اس کا یہ قدم مجھے چپ رہا تھا وہ اپنی زندگی جیتی ہے کیا ضرورت تھی میرے لیے خود کو نچھاور کرنے کی میں کیا اتنا مہتپون ہو چکا تھا اس کے لیے کہ اس نے خود ہستے ہوئے موت کو گھلے لگا لیا کس دنیا کی تھی وہ آج کے وقت میں اتنی شدت سے کوئی کسی سے محبت کر سکتا ہے کیا بار بار یہ پریشن مجھے چپ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ پریم تو اس نے کیا تھا میں تو ماترہ بھی نہیں کر رہا تھا دکار ہے شبن تجبر دکار ہے میری انتر آتما چیخ چیخ کر مجھ سے کہہ رہی تھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس سیر ابھی کیا بھی پھٹ جائے گا حردہ میں عجیب سی بیچین ہی ہو رہی تھے پتہ نہیں یہ کون سب وقت آ گیا ہے سنویے اگر آپ ٹھیک ہیں تو باہر چلیں آپ کی من پسند کافی پینے کابیرین نے مسکراتے ہوئے کہا مجھ سے پتا تھا کہ میں پریشان ہوں اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ اکثر پریشانی میں باہر جا کر گھومنے سے میں بہتر محسوس کرتا ہوں ہاں چلو میں نے جھٹ پٹ اتتر دیا ہم دونوں باہر نکل پڑے زندگی امنا گھر کے اندر خوبصورت تھی اور نہ باہر کسوم نے یہ ٹھیک نہیں کیا میں نے کابیری کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں اس نے یہ غلط کیا کابیری نے کہا اس نے میرے لئے ایک ادم اٹھایا ایسا وہ کیسے کر سکتی ہے کیا پتا کیا پتا وہ اس وقت کیا سوچ رہی تھی مسکان کو سب پتا ہوگا چلو اس کا گھر چلتے میں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کو اس وشہ میں نہیں سوچنا چاہیے کابیری نے چندت جتاتے ہوئے کہا کابیری کا یہ کہنا صحیح تھا پر مجھے یہ جاننا تھا کہ آخر کاروس دن ہوا کیا تھا پلیز جلدی چلو نا ہم جلدی آ جائیں گے کابیری میری باتوں کو کاٹتی نہیں تھی اس نے مسکراتے ہوئے ہمیں بھری اور ہم مسکان کے گھر کیوں نکل پڑے تھوڑی دیر میں ہم مسکان کے گھر پہنچ گئے بھئیہ ہمیں دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے اس واغت کیا کیسی ہے طبیعت اب آپ کی اس نہ پوچھا ہاں اب میں بہتر ہوں میں نے جھوٹی مسکرات کے ساتھ کہا بھئیہ کافی لاتی ہیں آپ دانوں کے لئے نہیں نہیں ہم دانوں کافی شاپ ہی جانے والے تھے پر تمہارے گھر آگئے یہاں سے کافی شاپ ہی جائیں گے تو کیا ہوا یہاں بھی تھوڑی کافی پی لیجیے ایسے کہتے ہوئے وہ رسوئی گھر میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد وہ کافی لے کر آئے اس کے چہرے پر مسکرات تھی پر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مسکرات بناوٹی ہے میں نے کافی کی پہلی چسکی لی اور مسکان کو دیکھا وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے شاید اس چیز کا ڈر ہے کہ میں اس سے کسوم کے بارے میں ضرور پوچھ جاتا ہوں مسکان پلیز پلیز گڑیا سچ سے بتانا کی اس رات کیا ہوا تھا میں نے پوچھا کس رات بھئیہ اس نے ایسے کہا جیسے وہ سبھی چیزوں سے انجان ہے کسوم کے ساتھ کیا ہوا تھا اس نے خود کو کیوں مارا میں نے سیدھے پرشنے کیا میرے پرشنوں سے وہ تھوڑا گھبرا گئے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے ہی والے ہیں بھئیہ بھول جاؤ نا جو ہو گیا اسے بدلہ نہیں جا سکتا اس نے کہا صحیح کہہ رہی ہے بھول جائیے سب کچھ کاوی رینیوے مسکان کا سمرتن کیا ٹھیک ہے پر ایک بار بتا دو کہ آخر ہوا کیا تھا میں اس کے بعد کبھی اس وشحے پر چرشا نہیں کروں گا I promise میں نے زور دیتے ہوئے گا مسکان کچھ بھی نہیں بولی اس کی نظریں نیچی تھے پلیز بولو نا میں نے پھر سے زور دیتے ہوئے گا بھئیہ آپ کو تو پتا ہی تھا کہ کسوم آپ کو بچپن سے ہی چاہتی تھی اس کا جیون آپ کے لئے سمرتن تھا وہ کسی اور کے ساتھ جیون جی ہی نہیں سکتی تھی اس نے مجھے اپنی مرتیو کے دو دن پہلے کال کیا تھا بہت رو رہی تھی پر مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ وہ خود کو مٹا دے گی اس کی ماں دس لاکھ روپیہ دہیج میں دے رہی تھی شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی اس کے پاپا جو چاہتے تھے کہ کسوم کی شادی اس کی اچھا سے ہو بیوی ٹوٹ چکے تھے اس کی شادی اب شادی نہیں تھی بھئیہ اس کی ماں کے لئے عزت کی بات ہو گئی تھی پورے گاؤں میں اس طرح کی شادی کبھی نہیں ہوئی تھی اتنی زوردست تیاریاں ہو رہی تھی پر کبھی کسوم کی اچھا جاننے کی کوشش تک نہیں کی گئی اس نے بتایا تھا کہ اس نے جب رود کیا تو اس کی ماں نے اسے بہت مارا اسے کمرے میں بند کر دیا اس پر ظلم ہوا تھا بھئیہ شادی شادی ہی رہے تو بہتر ہے پر یہ جو شادی اس کی ہونے والی تھی وہ شادی کم اور غرور والی بات زیادہ تھی اس کی ماں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ بھلے کسوم کواری رہ جائے پر آپ سے اس کی شادی نہیں ہونے دے گی اب بیچاری کرتی بھی تو کیا کرتی اس کے سوی راستے بند ہو چکے تھے ہار کر اس نے خود کو مٹانے کا قدم اٹھایا ویہ اب وہ آپ سے بہت پیار کرتی تھی کبھی یہ خیال مت آنے دیجئے کہ اس کی محبت جھوٹی تھی آج کے وقت میں کسوم کی طرح محبت کرنا آسان نہیں ایک تم آسان نہیں اتنا کہہ کر وہ رونے لگے اس کی باتوں کو سن کر میری آنکھوں میں بھی آنس ہوا گئے میری بگل میں بیٹی کابیری بھی رو رہی تھی پدا نہیں اس کو کیا ہوا تھا وہ کیوں رو رہی تھی بہت ظلم ہوا تھا کسوم پر بہت زیادہ آج بھی ہم لڑکیوں کی باتوں کو نہیں سنتے بھلے کابلیت ہو لیکن آج بھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی پر زور ڈالا جاتا ہے تم لوگوں نے مجھے پتایا کیوں نہیں میں نے مسکان سے پوچھے کیا بتاتے بہیہ آپ کو آپ اور پریشان ہو جاتے آدرش بہیہ نے سب کو سمجھا کر رکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی حالت میں آپ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے یہ آدرش نے غلط کیا یہ کہتے ہوئے میں اٹھا اور باہر کیوں نکل گیا کاویری بھی میرے پیچھے آنے لگے جو ہوا وہ بھول جائے کاویری نے کہا ہاں شاید تم صحیح کہہ رہے ہو پرانی باتوں کو بھولنا ہی پڑے گا میں نے پریکٹیکل ہوتے ہوئے کہا چلیے کوفی شاپ من تو نہیں تھا پر کاویری کا دل رکھنے کے لیے جانا پڑا ہم کوفی شاپ میں بیٹھے تھے اور سب کچھ مجھے یاد آ رہا تھا وہ پہلی ملاقات اور اس کے ساتھ وہ آخری کوفی اس ٹیشن میں اس کے ساتھ ہوئی بات سب کچھ آنکوں کے سامنے آ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ آنکوں کے سامنے کوئی فلم چل رہی ہو تب ہی فون بجا ہلو ہلو فقیرہ ساب جی بول رہا ہوں ایک کاریکرم ہے مموئی میں کب اگلے مہینے سب آپ کو سننا چاہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں ضرور آوں گا میں نے یہ سوچ کر سہمتی دے دی کہ اگر میں ویست رہوں گا تو شاید کس ہم کی آدھوں سے دور رہوں گا کون تھا کابیری نے پوچھا ایک کاریکرم ہے میں نے ہامی بھر دی ایک دم صحیح گیا آپ نے وہ مجھے دیکھ کر بھولی میں نے کچھ نہیں بولا کچھ دیر تک ہم شانت رہے لیکن شاید کابیری میری چپی کو پڑھ پا رہی تھے کبھی کبھی خاموشی میں بہت شور ہوتا ہے بس اسے سننے کا ہونر ہونا چاہیے ہم شادی کب کریں گے کابیری نے اچانک پوچھا میں اس کے اس پرشنے سے حیران تھا کیونکہ میں آشا نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس وقت اس وشہ پر بات کرے گی کابیری I need time مجھے تھوڑا وقت چاہیے میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا اور کتنا وقت چاہیے بے اچانک آدھر شوہاں پہنچ گیا تم یہاں میں نے اچانک اسے دیکھتے ہوئے کہا تیرے گھر گیا تھا تو نہیں تھا سمجھ گئے یہیں بیٹھا ہوگا اچھا پٹا پٹ شادی کر لے لڑکی تیار ہے کہیں یہ بھی کسوم کی طرح بھاگ نہ جائے آدھر شنے کا آدھر شنے کا آدھر شنے کی یہ بات مجھے چپ گئی اسے سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی وہ ایسا کہہ رہا تھا مجھے مسکان نے سب کچھ بتا دیا میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اچھی بات ہے اب کسوم کا چپٹر ختم کر کتنی نردہتہ سے آدھر ش بات کر رہا تھا اس کے من میں کسوم کے پرتی تھوڑی بھی سان ہوتی نہیں تھی کیا شیون کے لیے اتنا آسان ہوگا کابیری سے شادی کرنا جانے کے ایک لینک میں نمسکار